موسیقی 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 اور یود کی مات آئے تھی لیکن راجستان کی چناوی لڑائی میں راجپوت سماج سیاست میں اپنی پارمپرک پسند بی جے پی سے روٹھا روٹھا نظر آ رہا ہے ہمیشہ سے راجپوت بی جے پی کے ساتھ رہے ہیں لیکن اس بار تھوڑے سے روٹھے روٹھے نظر آ رہے ہیں راجپوت حالانکہ کانگریس سے بھی خوش نہیں ہے سمجھنے والی تھوڑی سی بات یہاں پر ہے کہ کانگریس سے بھی راجپوت خوش نہیں ہے راجپوت سنگٹنوں کا کہنا ہے کہ ستہ رون جو بی جے پی ہے جو اس وقت بی جے پی وہاں پر موجود ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت نراش کیا ہے یا کیوں کہیں کہ بہت زیادہ نراز کیا ہے اس کا چناؤں میں اثر ہوگا مگر بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ سماج پہلے کی طرح ان کے ساتھ ہے بی جے پی کا صاف طور پر دعویٰ ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ راجپوت سماج پہلے بھی تھا آج بھی ہے لیکن وہیں بی جے پی سے راجپوت تھوڑے سے خفا نظر آ رہے ہیں وہیں اس بارے میں جو جانکار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ کنفیوز ہیں یہ ایک ایسا سماج ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے آتم سمان کو سب سے اوپر رکھتے ہیں راجپوتوں کے لیے یہ بات کہیں جاتی ہے کہ ان کا آتم سمان سے بڑی کوئی کمپروائز نہیں کرتے دوسری چیز یہ سیاسی پارٹیوں سے الگ ہیں کیونکہ یہ پارٹیاں سماج کی اپیکشا پہ کھڑی نہیں اتریں اور نیترت کے اسطر پر یہ شنیہ مانا جاتا ہے ان کو اس کا احساس رہا ہوگا اس لیے بی جے پی نے ان کے چناؤں میں راجپوت سماج کے 26 لوگوں کو امیدواری دی ہے اس بار 26 لوگوں کو راجپوت سماج کے لوگوں کو امیدواری دی گئی ہیں جبکہ کانگریس نے راجپوت سماج کے ایک درجن پرتیاشیوں کو میدان میں ادھارا ہے یہ شاید کافی نہیں تھا وہیں ساتھی ساتھ راجپوت سماج پارارمپک روپ سے بی جے پی کے ساتھ رہا ہے اگر ہم تریڈیشنالی دیکھیں تو کافی پرانے سے بی جے پی کے ساتھ راجستان جو راجپوت ہیں وہ جڑے رہے ہیں اور ان کے ساتھ کافی جتانے کی ان کو رہا ہے اگر وہی بات کریں ہم آزادی کے بعد کی راجستان میں تو آزادی کے بعد راجپوت سماج کو لگا کہ کانگریس نے ریاستیں ختم کی ہیں لہٰذا وہ اس وقت موجودہ دوسرے درلوں کے ساتھ چلے گا ہے راجپوتوں کو یہ لگتا ہے کہ کانگریس نے جو ریاستیں تھیں جو رجوالے تھے وہ ختم کیے اس لیے وہ دوسرے دروں کے ساتھ چلے گئے پھر لوگتان تریق دھانچے میں اپنا جو ہے وہ اسطحان بھی بنا لیا ساتھی ساتھ وہیں اگر ہم بات کریں جیپور میں شری راجپوت سبا سال 1949 میں سماج کے لیے کام کر رہی ہے سبا کے ادھیاکش جو ہیں گری راج سنگھ لوٹ والا نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے بتا تھا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی کا ساتھ دینے کا سوال ہی نہیں ہے گری راج سنگھ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کا ساتھ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے بے شک ہم شروع سے اس پارٹی کے ساتھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھئی وہ شروع سے اس پارٹی کے ساتھ رہے ہیں راج پور سماج نے کبھی بھی بی جے پی کے علاوہ سوچا نہیں مگر بات اب کچھ اور ہے بہت باریکی سے اس کو سمجھنا ہوگا گری راج سنگھ جو کہہ رہے ہیں اس کی چیز کو جو گری راج سنگھ لوٹوارا ہے اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے بی جے پی کے ساتھ رہے ہیں لیکن اس بار وہ ساتھ نہیں آنے والے ہیں سب سے بڑی نقصان جو راج پور جو بھڑکے ہوئے ہیں وہ بھڑکے ہوئے ہیں چھاپے سے اب آپ سوچ رہے ہوں کہ چھاپے سے مبڑکے ہوئے ہیں اصل میں شری راج پور سبا کے جو ادھیہ شہن لوٹوارا جی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کہتے ہیں کہ بی جے پی نے ہمارے قدابر نیتا اور پور منطری جسون سنگھ کا پچھلے لوگ سبا چنوار میں ٹکٹ کچھ دیا پھر اس کے بعد راج پور بہت زیادہ آہد ہوئے بہت زیادہ نراز ہوئے اس بات کو لے کر پھر بی جے پی نے پور مکھے منطری دیونگت بھہرو سنگھ شہخاوت کا اور ان کے پریوار کی اپیکشہ کی اور بھی گھٹ نائے ہوئی جس سے بی جے پی سرکار نے راج پور سماج کے لیے اچھا نہیں کیا یہ بات لگتار راج پور کہہ رہے ہیں کہ جسون سنگھ کا ٹکٹ کٹا گیا بہرو سنگھ شہخاوت جو تھے جو دیونگت نیتا تھے ان کے پریوار کی اپیکشہ کی اس کے بعد سے کافی راج پور کہیں نہ کہیں بی جے پی سے الگ ہو گیا لوٹوارا ساتھ کہتے ہیں کہ راج پور سبا بھون کو ہم مندر مانتے ہیں یہ ایک ساماجی سمسطح ہے پولیس نے سبا بھون پر چھاپے مارے سروس ٹیکس پر چھاپا ڈلوایا گیا آپ بتاؤ ہم کیسے بی جے پی کا ساپ دیں وہ ساپ طور پر کہتے ہیں کہ چھاپے ڈلوایا گئے بی جے پی نے اور ہم اس کو راج پور سبا کو مندر مانتے ہیں وہاں پر جو تھے انکم ٹیکس کے چھاپے پڑھوائے گیا پولیس کے چھاپے پڑھوائے گیا تو ہم کس اس پر ہم کس بات پر بی جے پی کا ساتھ دے دیں یہ بات کہی جا رہی ہے لوٹوارا جی وہ کہہ رہا ہے کہ صاف طور پر ہم ساتھ نہیں دے سکتے ہم جو ہیں وہ ساتھ نہیں آ سکتے ہم اس وقت بہت زیادہ دکھی ہیں بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ درد میں ہیں اور ہم اس چیز کو بلکل ساتھ نہیں نبھانے والے ہیں وہیں ساتھ ساتھ پچھلے سال پانچ سال میں راجپوت سماج کے لوگ کبھی پدمنی فلم کو لے کا سڑکو پر نکلے جو مووی تھی تو کبھی کسی مدے پا مورچہ نکالتے رہے اور ان ویروت پردشنوں میں سکریے رہی تھی راجپوت کرنی سینہ کے سنگرکشہ لوکیندر سنگھ کالوی نے کہا تھا کہ ان چناؤں میں بیجے پی کو شکست دیں گے بیجے پی نے سماج کی اندیکی کی ہے اور ان مانگوں سے رامندی نرمال اور ایسی ایسٹی ایکٹ میں بدلاؤ جیسی مانگیں بھی شامل ہیں یہ بات کرنی سینہ کے لبلی جو تھے انہوں نے کہی تھی وہیں ساتھ ساتھ کرنی سینہ کے سکھ دیف سنگھ گوگا کھیڑی کہتے ہیں کہ صاحب اگر ہم نے راججے کے اپچناووں میں بیجے پی کو ہرا دیا تو مگر کانگریس نے ٹکٹو میں انصاف نہیں کیا یعنی انہوں نے کہا کہ ٹکٹو کے ساتھ انصاف ہی کی گئی اب جہاں ہماری مانگوں کا سمرتن کرنے والا پرتیاشی ہوگا اس کا سمرتن کیا جائے گا وہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی مانگوں کا جو سمرتن کرے گا جو ان کی باتوں کو رکھے گا جو ان کی آواز کو اٹھائے گا وہ اس کا ساتھ دیں گے راجپوس سماج کے ظاہر سی بات ہے کہ جو کارے کرتا ہیں وہ لفتار اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ویروت تو ہے مان تو رہے ہیں جو کارے کرتا ہیں وہ زمین پر جو کارے کرتا ہیں کہہ رہے ہیں کہ ویروت تو ہے اب اس کی جیسی ویسی شدت نہیں ہے وہ جو ایک ہونا چاہیے کہ ایک بیجے پی کے نئے جو بانگی دیکھنے کو ملتی تھی وہ اب زمین پر نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ بیجے پی نے ٹکٹو میں ناراضی دور کرنے کا پریاز کیا ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ویروت بیجے پی کا ہو رہا تھا اب تھوڑا سا کم ہوا ہے کیونکہ بیجے پی نے ان کے لوگوں کو کافی ٹکٹ دیئے ہیں چھبیس امیدوار اتارے ہیں وہیں کانگریس نے یہ افسر کھو دیا کانگریس چاہتی تو زیادہ راجپوتوت کو ٹکٹ دے کر اور بہتر کر سکتی تھی اور اپنے پالے میں یہ ووٹ کر سکتی تھی لیکن ایسا نہیں کیا ساتھ ساتھ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے جب لوگ سبہ چنا ہوئے تھے اپ چنا ہوئے تھے اجمیر سیٹ پر تو راجپوت سنگڑوں نے بیجے پی کا ساتھ کھل کر کام کیا اجمیر بیجے پی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر چیزیں ہوئیں اور کس طریقے سے وہاں پر چیزیں بدلتی گئیں ساتھی ساتھ اگر میں بتا دوں آپ کو حالات بیسے ہی ہیں اجمیر کے بات جو چنا ہوئے وہاں پر فرق پڑا ہے لیکن راجپوت بلکہ راوڑا اور راجپوت بھی ناراض ہیں یعنی بہت طریقے کی چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں راجپوت سماج کہیں نہ کہیں بیجے پی کے سے اکھڑا ہوا ہے اور اس بیچ راجپوت سماج کی جو بدجیوی محسوس کرتے ہیں ان میں ایک پرباہوی نیترت کی کمی بھی ان کو لگ رہی ہے ان کا جو سمحاننے والے لوگ ہیں وہ تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی ہے یاد دلاتے ہیں پہلے جو بہرو سنگھ شیخ آوت جیسے سکشم نیتا تھے ان کے علاوہ عطیت میں دیونگا کلیانر سنگھ کالوی گائیتری دیوی مدن سنگھ داتا اور حریش چندر جیسے نیتا نیترت کر چکے ہیں راجپوت سماج کا یعنی صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راجپوت سماج کا نیترت کیا ہے یعنی اب صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جو ایک پارامپرک رہا ہے بی جی پی کا ساتھ دینا اب اس بار وہ چھٹکتا وہ نظر آ رہا ہے فیلال دیکھنا یہ ہے کہ اب راجپوت ساتھ دیں گے یعنی آنے والا وقت بتائے گا فیلال آج کے پروگرام میں اتنا ہی پھر حاضر ہوں گا انہیں پروگرام کے ساتھ اپنے جوڑے دیں یہ دیکھت رہی ہے اس پین نیوز نمسکار